بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا آل ہیں آپ کے ٹھیک ہیں اچھا جی بچوں میٹس کا پیپر ہو گیا اوورال زیادہ تر بچوں کا اچھا ہی ہو گیا دیکھیں ہم وہی بات کوشش کر سکتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سوال آئے گا اس طرح کا آئے گا ان میں سے باز کا نہیں بھی آتا لیکن زیادہ تر آج بچوں کا پیپر یہ بھی اچھا ہو گیا جیسے سائنس کا بھی اچھا ہوا تھا تو چلیں اب یہ ہمارے پاس پیپر ہے اسلامیات احتیاری کا اس میں ظاہر ہے ایم سی کیوز آنے ہیں شارڈ کوئسٹن آنے ہیں لانگ آنے ہیں لیکن ابھی جو ہے یہ ہم ایم سی کیوز کو ریڈی کرنے لگیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے ہیڈ فون لگا لینا ہے کانوں کو آنکھیں بند کرنے نہیں ہے ریلیکس ہوکے کرسی کو ٹیک لگا لیں لیٹ جائیں موبائل رکھ لیں سائیڈ پر اور ویڈیو کو چلا دیں ٹھیک ہے اب یہ میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے صرف سننا ہے مائنڈ کے اندر آپ نے بٹھاتے جانا ہے میں جیسے جیسے بول رہا ہوں بھئی اس چیز کا یہ میننگ ہے اس کا یہ میننگ ہے تو یہ آرام سے سنیں گے ایک تو آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے ریسٹ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی یہ ریڈی بھی ہو جائیں گے تو چلیں میں شروع کرتا ہوں تو پہلا ہے کسی کی غیر مجودگی میں کسی کے حلاف بات کرنا غیبت کہلاتا ہے ظاہر ہے غیبت کی یہ definition ہے کہ بندہ مجود نہیں ہے اور ہم اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں غلط بھی صحیح بھی جو بھی ہے تو یہ غیبت ہو جاتی ہے اترا کر چلنے والے کو کیا کہتے ہیں ظاہر ہے وہ بندہ مغرورہ کہتا ہی مغرور گیا بندہ دیکھو جیدی ٹور دی پتا چلنے آئے ہیں ٹھیک ہے نرم گفتاری سے کیا مراد ہے نرمی سے بولنا گفتار ہوتا نا بولنا تو نرم گفتاری نرمی سے بولنا جناہ کا معنی کیا ہے تو معنی ہوتا ہے بازو جناہ بازو ہے میننگ اس کا ہشیہ تھا ہشیہ تھا اس کا معنی کیا ہے ڈر دیکھو نا یہ اللہ کی ہشیہ تو ہوتی ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے ہمارے اندر اگر ہو تو ہشیہ اللہ کا ڈر سلام ایک قسم کی کیا ہے سلام ایک دعا ہے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم بھئی اللہ آپ کو سلامتی بیجے تو سلام جو ہے یہ دعا ہے اگلے بندے کے لئے تو جب وہ بھی والیکم السلام کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی دعا کرتے ہیں کاتبہ کاتبہ گرامر میں کیا ہے تو کہتے ہیں یہ فیل ماضی ہے ماضی کے اندر جو کام ہو رہا ہے کاتبہ ماضی کا فیل ماضی ہے حدیث کو مکمل کیجئے مولم کے معنی کیا ہے مولم میں مولم میں اس ٹائم آپ کو پڑھا رہا ہوں تو استاد کو مولم کہتے ہیں ٹھیک ہے طالبلم جو ہے وہ شاگیرد ہوتا ہے تو مولم جو پڑھانے والا ہے استاد حقوق العباد یہ بہت امپورٹنٹ چیز حقوق اللہ اور حقوق العباد تو حقوق اللہ کو یاد رکھیں وہ اللہ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد کس کے حقوق ہوں گے بندوں کے حقوق ہوں گے ٹھیک ہو گیا جہاد کا معنی کیا ہے جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا یہ بڑی اہم بات ہے اکثر ہم جو ہے جہاد کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف قتل کرنا وہ کافروں کو مار دینا اللہ جی یہ جہاد ہے نہیں جہاد ہوتا ہے کہ آپ ٹرائی کرتے ہیں اللہ کے رستے میں کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہوا ہے یہ پوری ہماری لائف کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کہتا ہے کہ یہ کرو اور ہمارا نفس کہتا ہے کہ نہیں آرہی یہ نہ کرو برے کام کرو اور ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہی جہاد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جہاد کی اس میں بھی ہیں آگے لیکن بارات تو جہاد کا معنی کوشش کرنا ہے عبادت کا مستحق کون ہے ظاہر ہے اللہ تعالی عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے فاتحہ کا معنی اس کا معنی ہے کھولنا کھولا دروازہ کھول دیا جیسے فتح کرنا یہی ہے جیسے کسی شہر کو فتح کر رہے ہیں تو کیا ہے وہ آپ کے لئے کھل جاتا ہے آپ ادھر جا سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ہو جاتا ہے تو ہید تمام نیکیوں کی کیا ہے جڑ ہے کیونکہ جب اللہ کو ایک مانیں گے تو اللہ کی باتیں بھی مانیں گے تو اس کے لئے پھر اللہ تو ظاہر ہے کہتا ہے کہ آپ نیکیاں کریں تو نیکیاں جو ہیں وہ توہید کے ذریعے سے یہ ہونی ہے اللہ کو ایک ماننے سے ہونی ہے نصف ایمان کس کو کہتے ہیں یہ تو اکثر آپ نے سناوا ہے تحارت صفائی تحارت اور صفائی یہ کی چیز ہے تو اس کو ہم نصف ایمان کہتے ہیں چلیں اگلے والے پر چلتے ہیں انسانیت کا کمال ڈیش کے بغیر نمکن ہے اب انسانیت دیکھیں انسان کو اللہ نے بنایا نا تو باقی چیزوں سے تو مختلف ہے تو روحانیت کیونکہ اس میں روح ہے انسان کے اندر روح ہے اور اس روح کو سمجھنا اور اس روح کے کاموں کو سمجھنا اور اس کی جو ہے وہ کس طرح سے ہے پرورش زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اس روح کی تو روحانیت جو ہے نا اس کو سمجھنا یہ کمال انسان کا ہو جاتا ہے انسان اچھے لیول پہ پہنچ جاتا ہے بڑے لیول تک اس میں نہیں یہ اصل میں غلط نشان لگاوا ہے یہ جہاد نہیں ہے ایک آپشن نماز ہے ایک زکاة ہے اور ایک کلمہ ہے تو بیسک بنیادی چیز تو کلمہ ہے نا کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑنا ہے تو کلمہ پڑنے کے بعد باقی چیزیں کرنی ہے نا نماز زکاة جہاد تو بعد میں کریں گے تو اس لئے یہ غلط یہ بچے نے لگایا تو یہ غلط لگا دیا نشان یہ کلمہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس معمولات میں سے تھا کیا چیز سیر کرنا تبلیغ کرنا مسواق ظاہر ہے مسواق بہت زیادہ کرتے تھے ورزش کرنا یہ ہمیں اتنا نہیں پتا چلا تو یہ مسواق کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ تھا ان کا ناقابل معافی جرم کیا ہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی باقی گناہ میں معاف کر دوں گا لیکن شرک جو ہے یہ نہیں میں نے معاف کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہہ رہنا تو یہ معافی نہیں ہے اس کی تو یہ اس کا دھیان رکھنا ہے ہوتا ہے ہم نے جو لوگ سلام نہیں کرتے ان پر کیا مسلط ہو جاتا ہے ان پر تکبر مسلط ہو جاتا ہے یہ چیک کیجئے کہ اس کا شیطان ہے یا تکبر ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک ہے مجھے بھی یہ کلیر نہیں ہے آپ چیک کریں آگے چلتے ہیں شہادت کی بنیاد ہونی چاہیے شہادت دینا شہادت کے بھی آگے سے دو قسم ہیں ایک تو شہید ہو جانا اللہ کی راہ میں اور دوسرا شہادت ہوتی ہے جب آپ کسی کے لیے وہ کیا کہتے ہیں گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور یہ آئی تنک گواہی والی شہادت ہے جس میں انصاف کے حصولوں کے تحت وہ کی جاتی ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح بولا سچ بولا جائے تو انصاف کے حصولوں پر بر کا معنی کیا ہے بر کا معنی نیکی ہے قیامت کے دن سور کون پھوکیں گے تو ظاہر ہے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کرنا ہے حضرت جبرائیل تو وہی لے کے آتے تھے اور حضرت اسرافیل شاید ہماری جان نکالنے آتے ہیں تو حضرت اسرافیل نے یہ کرنا ہے سور پھونک رہا ہے جبکہ آمت آنی ہے اشر یہ اشر آپ کے میٹھ کے اندر میں بھی تھا زکاة اور اشر والے سوال تھے یہ شاید نائنٹ میں تھے تو اشر سے کیا نکالا جاتا ہے تو ذریع پیداوار سے اشر کو نکالا جاتا ہے جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں فصلیں اگاتے ہیں تو وہاں سے پانچ فیصد دس فیصد کے حساب سے دیتے ہیں حضرت نول علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا تو حضرت نول علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا اوکے کھیتی باڑی بزاری نجاری ہے یہ یہ بھی آپ چیک کر لی جائے گا حضرت نول علیہ السلام کا پیشہ میرے حساب سے یہ نجاری ہے تو جس میں میں کہتا ہوں وہ ذرا خود بھی آپ دیکھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ڈیش والوں کے لیے ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس میں ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں دو قسمیں ہیں احسان کرنے والے کا شکر ادا کرنا فرض ہے بلکل شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ احسان کر رہے ہیں ہمارے لیے کچھ کیا اس نے قیامت کے دن ڈیش کے بارے میں بازپورس ہوگی یہ کئی دفعہ کہا گیا اہد کے بارے میں یہ بہت پکا یہ چیز ہے کہ جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ حلافی کر رہے ہوتے ہیں یا وعدے کو پورا نہیں کر رہے تو یہ بازپورس ہو نہیں ہے اللہ نے پوچھنا ہے اب دیکھو وہی بات آگئی نا کہ اسلام جو ہے وہ ہماری بنیادی چیزوں میں بڑا پھیلا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کس طرح کے ہیں تو اہد جو ہے اس کے متعلق کیا ملتے ہیں پوچھا جانا ہے منافقین ڈیش کو بے وکوف سمجھتے تھے بے وکوف کس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے مسلمانوں کو حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بندے خود ہی بے وکوف ہیں کیونکہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کے اوپر آنا ہے وہ تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے اللہ کے عذاب کے آگے تو نہیں بندہ ٹک سکتا تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ اس طرح پڑھنے سے آپ کو نالج بڑھتا ہے جتنا نالج بڑھے گا وہ آپ کو فائدہ ہوگا پیپر کے لئے دہالہ دہالہ گرامر کی روح سے کیا ہے فیل ماضی یہ لا جو انڈ پہ زبر آتی ہے یہی ماضی کے لئے شاید ہوتا ہے جہاد کے معنی کیا ہے یہ پیچھے بھی آیا تھا کوشش کرنا جہاد کی قسمیں کتنی ہیں جہاد کی ویسے تو تین قسمیں ہیں لیکن یہاں تین کی بات نہیں ہوئی تو پھر دو کی قسمیں بات کی جائیں گے کیونکہ ایک تو دو بڑی قسمیں ہیں نا اصل میں ایک جہاد ہوتا ہے تلوار کے ذریعے لڑنا ایکچول لڑنا کسے کے ساتھ ٹھیک ہے زور بازو سے کسی کو روکنا اور دوسری قسم جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے اپنے آپ کے ساتھ جہاد ہے کہ ہمارا نفس جو ہے ہمارے اندر کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اُلٹے گام کرو اللہ کی نام مانو اور اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے آپ کو روک کہ اللہ کی ماننی ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ دوسرا جہاد ہے اسگر ہے برحال اقل حلال کے مانی کیا ہے حلال ہوتا ہے حلال کی طریقے سے جائز طریقے سے اور اقل ہوتا ہے کہ اپنی جو کمائی ہم کماتے ہیں تو جائز طریقے سے کمانا ٹھیک ہے یہ ڈی والا آپشن عدل کے مانی کیا ہے مساوات برابری سب کو ایک جیسا سلوک رکھنا یہ عدل ہے علم کی اقسام حقیقت میں ڈیش ہیں کتنی ہیں دو ہیں آگے چلتے ہیں کفو ون کفو ون کا میننگ کیا ہے کفو ون بھی برابر کے میننگ ہے کفو ون برابر نیکیوں کی جڑ ہے توحید اگین وہی بات یہ پیچھے بھی آیا تھا کہ جب آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ نیکیوں کی طرف جاتے ہیں اخن 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 کسے کہتے ہیں بھائی کو کہتے ہیں اہی اہی کہتے ہیں نا یہ لوگ عربی والے یا اہی اے بھائی میرے سب مسلمان بن جائیں کیا بن جائیں جی بھائی بھائی بن جائیں بلکل ظاہر ہے دشمن تو نہیں بننا ٹھیک ہے تو بھائی بھائی بننے کے لیے کہا گیا تھا فاسق فاسق کے معنی کیا ہے نافرمان جو اللہ کی فرمان برداری نہیں کرتا اللہ کے کاموں کے اگینسٹ جاتا ہے الٹ جاتا ہے تو اس کو نافرمان کہتے ہیں تقویٰ کے معنی کیا ہے پرہیزگاری بلکل یہ تقویٰ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرہیزگاری انسان اپنے اندر لائے برائیوں سے بچے اور یہ سوال بھی آ سکتا ہے شارٹ کوئیسٹن کہ تقویٰ کا معنی بتاؤ کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا یہ تقویٰ ہے یہ پرہیزگاری ہے ٹھیک ہے برائیوں سے بچنا اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا یہ پرہیزگاری ہے تقویٰ ہے تمسحر اڑانے کے میننگ کیا ہے مزاق اڑانا تمسحر اڑانا مزاق اڑانا ہوتا ہے رقم حرچ کرو کس طرح سے حرچ کرو ظاہر ہے میانہ روی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز میں یہی کہتا ہے میانہ روی درمیانہ رستے پر چلو نہ بہت زیادہ کنجوسی نہ بہت زیادہ فضول حرچی قتل کی سزاہت کون دے گا ظاہر ہے حکومت دینی ہے یہ آج کل کے دور میں ہمارے لئے بہت اہم چیز ہے ہم حدی چل پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو قتل کی سزا کس کے ذمہ ہے گورنمنٹ کے ذمہ ہے چلیں ایک اور کرتے ہیں یہ تھوڑی میند کر لیں فائدہ ہوگا یہ تو بہت بڑا ہوگیا چلیں تو قاضی نے ابو تراب کہہ کر کسے بھکارا ظاہر ہے یہ ابو تراب جو لقب تھا یہ حضرت علی کا تھا حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں ثبوت اور شہادت کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے مدعی کے اوپر جو مقدمہ لے کے گھر جاتا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا تو اس نے ثبوت پھر اس نے دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے مدعی جسے ہم کہتے ہیں انسان میں عزت نفس اور خدداری پیدا ہوتی ہے ایمان لانے سے کس پہ ایمان لانے سے توحید پہ اللہ پہ کیونکہ پھر وہ کسی سے ڈرے گا نہیں نا ہر چیز پہ انہیں سہارا اللہ پہ کرنا ہے اس نے تو اس لیے اس پہ عزت نفس آئے گی خدداری آئے گی ٹھیک ہے کسی سے مانگنے نہیں چل پڑے گا اللہ سے مانگے گا شوہر کا ایک فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کیا رکھے ظاہر ہے اچھا سلوک رکھے ٹھیک ہے یہ ہمیں اسلام کے اندر یہ بڑا اب ظاہر ہے یہ ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم بڑی ڈیٹیل میں باتیں کرتا ہی اسلام کی نظر میں سمگلر کسے کہتے ہیں جو غدارِ بطن ہے سمگلر کیا ہے پھر بطن سے غداری کر رہا ہے وہ سمگلر کی ڈیفنیشن میں وہ اس طرح کلا رہا ہے بارہ آگے چلتے ہیں کدھر گیا قرآن پاک نے مشرقوں کو قرار دیا ہے مشرق جو ہوتا ہے جو کافر ہے وہ نجس ہے وہ نپاک ہے کیونکہ وہ دیکھیں جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے انسان پاک ہو جاتا ہے تو جب کلمہ نہیں پڑھا وہ مشرق ہے تو وہ نجس ہے نپاک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں کس نے بتایا کام یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنے نہیں دینا اللہ کی پہچان نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے تو شیطان نے ہمیں ورگ لانا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے کہ انسان کو رب کے بارے میں دوکھے میں رکھتا ہے اللہ کے بارے میں کما حق کا فائدہ اٹھاتے ہیں کون اللہ کی ہدایت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں متقین متقی متقی ظاہر ہے وہی بندہ ہے نا کہ جو اللہ سے دھرنے والا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب اس میں ہم مسلمین نہیں کہا کہ مسلمان سارے ٹھیک ہیں متقی جو ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی باتیں مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ کی ہدایہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں کون ایسے کرتا ہے ظاہر ہے منافق لوگ ایسے کرتے ہیں جو سامنے سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہیں انہی لوگوں کو منافق کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے اے میرے رب ان پر رحم فرمائے والدین پر یہ ظاہر ہے کہ یہ مشہور یہ دعا ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں تو یہ اے میرے رب ان پر رحم فرمائے والدین پر لا رعیبہ کتاب ہے کون سی قرآن پاک جس نے اپنی ذات کے لیے دروازہ کھولا سوال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کیا رکھا ہے جی رحم کرنا رکھا ہے رحم کرتا ہے انسان فیل عمر کے سیگے ہوتے ہیں چھے سیگے ہوتے ہیں اوکے تو نیکس پن آگیا منافق کی کتنی علامات ہیں تین علامات ہیں ٹھیک ہے تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر ڈیش ہیں حرام ہیں ظاہر ہے کہ یہ دوسرے بندے کے لیے بات کی جاری ہے سور پھونکیں گے سور ظاہر ہے کس نے پھونکنا ہے اسرافیل علیہ السلام نے یہ پہلے بھی آیا اسلام کے عراقین کتنے ہیں پانچ ارکان ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے ثبوت ذمہ داری ہے ثبوت دینا کس کی ذمہ داری ہے مدعی کا یہ بھی پہلے بات آئی جہاد کی کتنی اقسام ہیں دو ہیں ابو تراب کس کو کہا جاتا ہے حضرت علیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے مسلمان مسلمان کا کیا ہے بائی ہے بلکل ٹھیک ہے قرآن مجید ڈیش کتاب ہے آخری کتاب ہے حضرت عمر نے کس کو سزا دی اپنے بیٹے کو من کا مطلب کیا ہے سے من کا مطلب سے روزی کمانے کا جائز ذریعہ کیا ہوتا ہے سود جواش رشوت ظاہر یہ نہیں ہوتا ہے ملازمت کرنا یہ ہوتا ہے نفاق ایک ڈیش بیماری ہے کلب کی دل کی بیماری ہے منافق ہونا یہ دل کی بیماری ہے باہر کی تو نہیں ہے عزت کا میار کیا ہونا چاہیے تقویٰ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پیسہ بڑا ہے بہت زیادہ ہے تو لو چیز کی عزت کرو نہیں جس بندے میں تقویٰ زیادہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے خودن کا مطلب کیا ہے ہدایت لینے والا تو لو جی یہ ڈن ہو گیا باقی انشاءاللہ اور بناتے ہیں تو کریں اسے اوکے پھر اللہ حافظ